ہی گائز کیا آپ کی بھی بال ٹوٹتے ہیں؟ بال ٹوٹنا تو نارمل بات ہے لیکن بال ٹوٹنے کے بعد ان کا ری گرو نہ ہونا یہ ہیر فول کی نشانی ہے آج میں آپ کے لئے ایسی ریمیڈی لے کریں جس سے آپ کا جو ہیر فول ہے نا وہ کافی حد تک کانٹرول ہو جائے گا اور جو آپ کی بالوں میں فریز ہو جاتے ہیں اور آپ کے بال ری گرو ہونا بند ہو جاتے ہیں وہ بھی ری گرو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تالا آپ کے قصر میں ڈینڈر وغیرہ سب ختم ہو جائے گی آپ کے بعد سلکی شائنی سمووڈ اور ری گرو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے آج میں آپ کے ساتھ ایسی ریمیڈی شیئر کرنے جاری ہوں جس سے آپ کے تمام پرابلم سالف ہونے والے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک پلیٹ لینی ہے اس کے بعد لینے ہی جی آپ نے دو ادت کیوٹ سے پیاز آپ نے دو درمیانے سائز کے پیاز لینے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک نائف لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طریقے سے اوپر نیچے سے اور سائڈوں سے اچھی طریقے سے پیل آف کر لینا ہے دیکھیں میں نے اسے پیل آف کر لیا ہے پیاز آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے یہ آپ کے بالوں کو ری گرو ہونے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے کیونکہ اس میں ایسی پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو آپ کی جڑوں کو جگانے میں اور آپ کے بال ری گرو ہونے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے اپنے کوئی ساتھ کرکی سے پیاس کر لینا ہے پیاس میں کیسے کرسکہ کریں اس دوران آپ کی آنکھوں سے بہتزی جیز پانی نکلیں لیکن برداشت کر سکتے ہیں اپنے اچھی طریقے سے کرسکہ کر لینا ہے اگر آپ اس کے ساتھ میں بلینڈر میں بلینڈ کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت پیاس take aș theme پیاس چاہیے دیکھیں ہمارے پاس کرش کیا ہوا پیاس آج چکا ہے اس کے بعد آپ نے جو کرش ہے اسے اپنے اچھی طریقے سے ساف کر لینا ہے پھر آپ نے اسے اچھی طریقے سے درمیان میں کٹھا کر کے آپ نے اسے سائٹ پر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے جی ایک اداد باؤل دیکھیں میں نے باؤل لے لیا ہے پھر آپ نے لینا ہے ایک اداد مل مل کا کپڑا آپ چاہیں تو چائے چاننے والی چھنی بھی use کر سکتے آپ کو جنرے اٹھے مل مل کا کپڑا لیا ہے میں نے جوجہا ہوا پیاسک رکھا رکھا ہے اور اسے نے ٹرانسور کر دینا ہے میں نے ٹرانسور دینا ہے آپ نے اسے اچھی طریقے سے ساف کر دینا ہے پھر آپ نے اسے اچھی طریقے سے اس کوئیس کر دینا ہے اس کیا آپ کے پاس سارا پیاس کا پانی ہے یہ آج کے پاس پہ لیا ہے دیکھیں کپ掰掰 آپ کی پاس چملیا ٹری جاز ہے پیاس کا پیس کر کے دینا ہے میں نہیں رہنا چاہائیے آپ کو سمپلی آدھا کپ پیاس کا پانی چاہیے ہوگا دیکھیں میں نے سارا پانی نکال لیا ہے اس کے بعد آپ نے اسے سائٹ پر کر دینا ہے اچھا تو چلیں جی اگلے سٹپ کی طرح چلتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک پلیٹ لینے نہیں ہے پھر آپ نے جا کے پودے سے کٹ کے آپ نے ایک الورا کا لیٹ لے لینا ہے پھر آپ نے اسے سائٹوں سے کسی بھی نائف کی مدد سے آپ نے اسے کٹ کر لینا ہے دیکھیں آپ نے جو کانٹے والی سائٹوں آپ نے اسے اتار دینا ہے پھر آپ نے ان دونوں پارس کو علیدہ کر دینا ہے بلکل اس طریقے سے اگر آپ چاہیں تو مارکٹ والا بھی الورا جل لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کی مرضی آپ کو اپنے دیپرینٹ کرتا ہے آپ فریش لینا چاہے تو فریش لی لیجئے اگر آپ مارکٹ والا جل لینا چاہیں تو مارکٹ والا بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اس کے ایک سائٹ سے اپنے اس کا سارا جل نکال لینا ہے اپنے کسی بھی ٹول کی مدد سے اپنے نکال لینا ہے اگر آپ چاہیں تو چھوڑی کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو نکال کر دکھا رہی ہوں میں آپ کو الورا جل نکالنے کا ایک اور طریقہ بھی بتا دیتی ہوں آپ نے سمپلی ایک کومب لینی ہے پھر آپ نے اس طریقے سے اس کا سارا جل نکال لینا ہے یہ بہت زیادہ ایزی طریقہ ہے الورا جل نکالنے کا آپ نے اس طریقے سے اس کا سارا جل آپ نے وہ نکال لینا ہے نائس سے زیادہ یہ والا ٹرک وہ بیسٹ ہے آپ نے کومب کی مدد سے اپنے الورا جل کو الگ کرنا ہے دیکھیں اچھا ہمارے پاس الورا جل آ چکا ہے آپ نے دو سے تین چمچ الورا جل لینا ہے اس کے بعد آپ نے سائٹ پہ کر دینا ہے پھر ہم نے پیاس کا پانی نکال کر رکھا آپ نے وہ والا باؤل لینا ہے دیکھیں میں نے لے دیا ہے پھر آپ نے ہم نے جو ابھی الورا جل اکھٹھا کر کے رکھا ہے آپ نے اس میں سارا ایڈ کر دینا ہے اگر آپ مارکیٹ فالا یوز کر رہے ہیں تو آپ نے دو سے چین تین چمچ اس میں ایڈ کر دینا ہے دیکھیں میں نے ایڈ کر دیا پھر آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ کتنا اچھا سارا جل پھر ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک چمچ بھر کے ہنی کا اگر آپ چاہیں تو شگر سیرپ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نے اس میں ہنی ایڈ کیا ہے آپ نے ایک چمچ بھر کے ہنی ایڈ کر دینا ہے ہنی آپ کے بالو کو نیچرلی شائن دینے میں بہت زیادہ ہلپ کرے گا آپ کے بالو کے اندر مویسچر ہوتا اسے روکے گا اور آپ کے بالو میں جو ڈینڈ رف ہوتی اسے بھی ختم کرنے میں بہت زیادہ ہلپ فل رہے گا آپ کے بعد سلکی شائنی ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اچھ طریقے سے مکس کر دینا ہے ہنی کو اسے مکس ہونے ہفتے میں دو مرتبہ یا تین مرتبہ آپ زیادہ اس کا یوز نہیں کرنا آپ کو اس کی طریقہ بتا دوں آپ اس کی مقدار لینا ہے اپنے روٹس سے اپلائے کر دینا ہے سب سے پہلے کوئی کوٹن لینا روٹس پر لگانا اس مکس کو پھر اپنے 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 تک لے جانا پھر اپنے بالوں کو اپنے اچھ طریقے سے بان دینا دو سے تین گھنٹ اپنے سے لگا رہنے دینا زیادہ تیر نہیں لگانا پھر آپ کوئی سبھی اچھے شیمبو سے اپنے ہیرز کو واش کر لینا ہے انشاءاللہ تعاللہ آپ کے فرس ٹرائم اور دھنے ہو جائیں گے چلیں جی اگر آپ کو ویڈیو لگی ہو ویڈیو کو لائک کرنے چینل پر سبسکرائیڈ کرنا نہ بھولی گا اچھا تمہیں آپ کو ایک ٹپ دیتی چلوں جس آپ کا ہیر فول بھی نہیں ہو گا آپ نے شیمپو کو یوز کرنا ہے تو پانی اپنے شیمپو کو ڈائیوڈ کر ہی یوز کر نا ہے کیونکہ پھر شیمپو کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے نہ آپ کے بالو پر نہیں پہنچتے آپ شیمپو کو پانی میں ڈائیوڈ کر ہی یوز کر نا ہے زیادہ شیمپو یوز کرنے کی وجہ سے ہی آپ کو ہیر پھر